موسیقی اپوزیشن رانوہ امرویوب اور اصد کیسر کی سردار اکتر منگل کے گھر آمد اسطیفہ واپس لینے کی درخواست اکتر منگل کا انکار کہا اسطیفہ واپس نہیں لوں گا وزیراعظم کے سیاسی مشہیر رانہ سناولہ کا بھی اکتر منگل سے مراقات کا فیصلہ کچھ دیر بعد اکتر منگل کی رہائشگاہ پر پہنچیں گے قومی اسمبلی سے اسطیفہ کا فیصلہ واپس لینے کی درخواست کریں گے بین پی منگل کی سینئر قیادت نے بھی اجلاس طلب کر رکھا ہے اکتر منگل کے فیصلے کے بعد کی صورتیار پر غور کیا جائے گا سینٹ اور صوبہی اسمبلی سے اسطیفوں کے فیصلے بھی متوقع ہیں مولانا فضل الرحمن کا سیاست دانوں کو باقتیاب بنانے کا مطالبہ قومی اسمبلی میں ظاہر خیال کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں بے امنی ہے بے روزگاری ہے میک میں ختم کرنے پڑ رہے ہیں یہ معاملات سیاسی لوگ ہی حل کر سکتے ہیں مگر یہاں سیاست دانوں کی اہمیت ہی ختم کی جا رہی ہے ایوان کا کوئی کردار نہیں رہا اسی لئے اکتر منگل نے قومی اسمبلی سے اسطیفہ دیا ریاست کو چیلنج کیا جا رہا ہے ہمیں خیبر پختون خور بلوچستان جا کر لوگوں سے بات کرنی چاہیے صورتیار کنٹرول میں آ سکتی ہے ایوان مستربہ اور پریشان ہے معاملات کو مزید فراب نہ کیا جائے فاقی بزرد داخلہ اور چیمن رویت حلال کمیٹی کی ملاقات کیام امن دہشتگردی اور فرقہ واریت کے خاتمے پر تبادل ہے خیال محسن نقوی نے کہا کہ دہشتگردوں کا کوئی دین اور مذہب نہیں ہوتا دہشتگردی کے خلاف جنگ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے اس کے خلاف علماء کو عظیم کردار ادا کرنا ہے دہشتگردی کے خلاف محسن بیانی کے لیے علماء سے مشاورت سی جائے گی مولانا عبدالقبیر ازاد نے کہا کہ دہشتگردی انتہا فسندی اور فرقہ واریت کو جرم قرار دینا پڑے گا وزیرعال علیہ امین گنڈپور اعتماد کا ووٹ نے گورنر خیب پاکستان خواف حیصل کریم کنڈی کا چیلنج بولے ان کے پاس اسمبلی میں اکثریت نہیں اسی لیے چار مرتبہ اجلاس ملتوی کیا کابینہ میں ایسے رد و بدل کر رہے ہیں جیسے فوٹبال میچ کے کھلاڑی ہوں کسی وزیر مشیر کون اس کا ہے تو پہلے وہ وجہ بتائیں کہ کرپٹ ہے یا ناہل کرپٹ ہے تو سزا دلائیں ناہل ہے تو عبام کو پتا چلے کہ کپتان بھی ناہل ہے اور کھلاڑی بھی تمری پر دستخط کرنے میں ابھی بہت وقت ہے ملک پر مسلط حکمرانوں نے پوری قوم کو آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا حکومتوں نے آئی ایم ایف کے معاہدوں کے ذریعے مہنگائی مسلط کی آئی پی پی سے مہنگے معاہدے کر کے بوجھ غریبوں پر ڈالا گیا میر جماعت اسلامی حافظ نایم الرحمن کی گنگرج پولے حکومت کو ہر صورت معاہدے کے مطابق عبام کو رلیف دینا ہوگا عبام کو رلیف دلائے بغیر ہماری تحریک پتن نہیں ہوگی پاکستانی خواتین ووٹ کی طاقت سے ظالم حکمرانوں کا احتساب کرے اس نظام کے خلاف جماعت اسلامی کا حصہ بنے کراچی میں بارشوں کے دوران کرنٹ لگنے کے واقعات قومی اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس پیش شمین الحق، مہین آمیر، رانہ انسار اور نگت شکیل نے نوٹس پیش کیا وزیر اطلاع تاتار کہتے ہیں جولائے اور گست میں کراچی میں معمول سے زیادہ بارش ہوئی کہ الیکٹرک نے احتیاطاً تین سو فیڈرز بند کیے تاکہ کسی کو کرنٹ نہ لگے تو اب اس واقعات ہوئے لیکن تمام گھنوں کے اندر ہوئے ایک ایف آئی آر جرج ہوئی لیکن اس میں بھی کہ الیکٹرک کی غفت ثابت نہیں ہوئی معاملہ کمیٹی میں بھیجیں تاکہ ایراکین کو بریفنگ دی جا سکے پی فی بٹ کے بہنوئی کے قتل کی تحقیقات جاری ایف آئی آر میں نامجد امیر پتہ اور کیسر بٹ کے نام پی اینل لسٹ میں شامل امیر پالاج کے بھائی امیر محصب کا نام بھی لسٹ میں ڈال دیا گیا پولیس ذرائع کے مطابق وقوع میں ریکی کرنے والی ایک گاڑی کو کیمروں کے ذریعے ٹریس کر دیا گیا کارسوار جعوید بٹ کی ریکی کر رہے تھے گاڑی کی معلومات کے لیے ایک سائز سے رابطہ مختلف شواہد کی مدد سے تحقیقات جاری